جی ڈاک سبا جیسے آپ نے ڈرمنٹی کے پوچھا تو یہ ایک میجیکل ڈرینک ہے جو کہ پیلی فیٹ اور موٹاپے کو کام کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے یہ یا تو صبح مارننگ میں پی سکتے ہیں آگلی مارننگ یا پھر رات کو بیٹ ٹائم بھی لی جا سکتی ہے اس کے بڑے جادوی اثر جو ہے وہ اس کا ہے یہ میرے پاس پورڈر کی شکل میں یہ موجود ہے جو میں نے جار میں رکھی ہوئی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چانل اس نے ڈاکر سادیا شیخ آج ٹرمنٹی کے بارے میں جانے گے کہ کیا یہ بیری فیٹ کو ڈیوز کرنے میں ہلپفل ہوتی ہے یا نہیں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ آر اس میں ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں یہ ایسا ماجیکل ایسا جادوی طریقہ ہے وزن کو کم کرنے کا جو یہ کوئی ٹوٹ کا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سائنٹیفکل ہی پروون ہے کہ ترمنٹی آپ کو بیلی فیٹ کو ڈیوز کرنے میں ہلپفل ہوتی ہے بلکہ اوور آل آپ کے فیٹ کو ڈیوز کرنے میں ہلپفل ہوتی ہے چاہے وہ ہپس انتھائز کا فیٹ ہو چاہے وہ بیلی فیٹ کو کرنے کے لیے کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے کمپاؤنز ہوتا ہے اس کے اندر کرکیومن ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہومون ہوتا ہے ایڈیپو نیکٹن جو سائنٹیفکلی پروون ہی یہ چیز ہے جن لوگوں کو پی سیوز کا پرابلم ہوتا ہے ہائر پو تھائر آئیٹ کا پرابلم ہوتا ہے اس طرح کی خواتین کو جن کو باڈی پیریئرز اور باڈی میں پین جوڑوں میں درد سہیے سوزش ہوتی ہے باڈی کے اندر ان سب کے لیے یہ بہت 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 زیادہ جادوی قسم کی چاہے ہیں ڈرمریک ٹی اور بلکل اسے آپ اپنے روٹین میں شامل کریں میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میری ایک کلائنٹ ہے ملکہ میری دو تین کلائنٹ ہیں جن کو میں ریگلرلی اس کا استعمال کروایا کس طرح سے انہوں نے اپنا چھبیس کےجی وزن بھی کم کیا اور ایک دوسری خاتون ہے جنہوں نے 95 سے اپنا وزن ابھی 71 تک کر لیا ان کو پرمیشن نہیں ملی تھی لیکن یہ جو سانا حفیظ ہیں ان کے آپ میسیجز سنیں ان کو کتنا فائدہ ہوا ان کے پیریئرز ہوا رہا سب ریگلر ہو گئے باڈی میں سے سوزش ان کی ختم ہو گئی تو ان کے میسیجز بھی سنیں اور میں بھی آج دیکھیں ٹرمریک ٹی کا استعمال کر رہی ہوں بہت اچھی لگتی ہے مجھے مجھے یالو کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے ہیپی کرتا ہے مجھے یالو کلر اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ٹرمریک بھی رکھا ہے اور ٹرمریک کی اگر آپ بیسٹ ابزورپشن چاہتے ہیں تو آپ نے اسے کالی مریش کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس کی باڈی میں ابزورپشن جو ہے نا وہ 2,000% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جیسے پروفیسر صاحب ہے ایک ہمارے جن کا میں نے اپنے چینل پر ٹرانسفرمیشن شیئر کی تھی ان کی بھی ترقیب دیکھیں گے کہ وہ ٹرمریک ٹی اس طرح سے بنا کے پیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک مسیس اجاز ہیں ان کی بھی ہم ریسپی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے تیار کیا تھا میں بھی آپ کو اس کی ریسپی بتا دیتی ہوں پہلے ہم سنا کے میسیجز سن رہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی وہ پڑھتا نہیں مجھے آپ نام نہیں یاد گی سکا وہ بھی اسی طرح کی تھی ویٹ لوس کے لیے تو ووٹرمریک ٹی کے بارے میں بتا رہے تھے نا تو ووٹرمریک ٹی جو ہے وہ مجھے ایک بیک ہو گیا نا وہ یوز کرتے ہوئے تو اس سے نا مجھے کافی زیادہ نا اپنے اندر لائٹ فیل ہوتا ہے مطلب جیسے میری کمر میں درد ہوتا تھا مجھ سے زیادہ چلانی جاتا نا تو کمر میں درد ہٹیوں میں درد جو ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو میں بڑی ہیپی ہوں اب دیکھیں انشاءاللہ دو مہینے تک تو کافی فرق پڑ جائے گا جی آپی مجھے بہت اس کا فائدہ ہوا مطلب میری کمر میں پین رہتا تھا جب میں نے فرس ٹائم آپ سے بات کی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا آپی بھی میرے پاس میسیج وہ میرے ہیں میں بڑی پریشان تھی میری لیکس میں درد ہوتی تھی جوائنٹس میں تو گٹنوں میں مطلب اس طرح پین ہوتی تھی وہ ترمیرک کی جیسے جیسے میں نے سٹارٹ کی ہے اس کے بعد میرا بہت زیادہ جسم اکٹیو رہنے لگا تھا اور دانے اس میں اسے کیسے پان سکتے ہیں اس میں تو ترمیرک ہوتی ہے اور وہ تو بیسے ہی پیمپلز کے لیے اچھی ہوتی ہے تو اس سے بیسے بھی نا مطلب میں سکن بھی ایسے فریش لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ پیاس بڑی لگتی ہے اس کی وجہ سے نا جو واتر انٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بندے کا پانی جو ہے بار بار دل کرتا ہے پانی پینے کو اور وہاں کو یاد ہی ہونا ہے پروفیسر صاحب اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میں پانی بہت زیادہ پیتا تھا اور وہ ترمیرک ٹی کی وجہ سے پیتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے اور اس کی وجہ سے نا مطلب جسم میں تھکاوٹ اور درد کسی قسم کی بلکل نہیں رہتی مجھے اس کے کافی زیادہ نا مطلب میں اس کو پی کے بڑی خوش رہتی تھی پینے میں ذرا ہے مشکل لیکن ہے بہت اچھی مطلب مجھے لگتا ہے کہتی میں ایک ہی ٹائم تھی صبح مارنگ میں نا اٹھتے سار وہ میں ایک کاف لیتی تھی باس اور اس کے بعد پھر سارا دن ہر میل کے پاس وہاں کا کیابہ لیتی تھی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالی آپ کو صحت اندرستی اور ایمان والی زندگی دے اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے بہت اچھا صدقہ جاریہ اپناہیں ان کو نیک کریں اور میں پریشان نہیں ہوئی جب تک آپ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ میں پریشان نہیں ہوں تو ویسے ویڈ کم ہوئے یا زیادہ ہوئے پوئی مسئلہ نہیں مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ میں بہت اپٹی ہوں گھر کے کام کرتی ہوں سارے باگ باکی کرتی ہوں مجھے ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی پہلے میں مجھے بہت تھکن فیل ہوتی تھی اور میرے جو پریشان ہیں وہ ریگلر ہو رہے ہیں لاسٹ منٹ جو ہے وہ میڈیسن کے بغیاری مجھے پریشان آئے ہیں تو ان چیزوں میں کافی زیادہ میڈیکل ایشوز جو تھے چھوٹے چھوٹے وہ میرے سالو ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ سارا ابھی میں کام کر رہی ہوں تو فری ہوتے ہی میں سارا یہ پیپر پر لکھ لیتی ہوں اور پھر جیسے جیسے بناوں گی دو دن آپ کو بگ بیج ہوں گی اس کے بعد پورا منتھ بھی میں یہ یوز کروں گی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے فرسٹ منتھ میں اور سیکنڈ میں بتایا تھا ہر میل کے بعد ایک گھنٹے بعد آپ نے سونس کا قیوہ پینا ہے تو ان میں ہر گھنٹے کے بعد کوئی قیوہ پینا ہے یا نہیں پینا مطلب کوئی نائٹ ٹرینک کوئی مارننگ ٹرینک یا کچھ بھی تو وہ بس بتا دیں اور جو میں نے وہ ترمیرک بھی یوز کی تھی اس سے مجھے کافی بینیفیٹس ملے تھے ایک منتھ میں نے یوز کی تھی دو منتھ میں نے گیپ آگیا اس میں تو کیا میں وہ دوبارہ سے اس منتھ میں اس پلان کے ساتھ یوز کر لوں آپ وہ بتا دیجئے گا وہ پرسیسر صاحب کا جو انٹرویو تھا اس میں وہ اٹرمیرک ٹرینک کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ایک منتھ ہی یوز کی تھی تو اب مجھے ڈیٹھ منتھ ہو گیا اس کو چھوڑے ہوئے تو کیا وہ میں دوبارہ سے مارننگ میں لے سکتی ہوں جی آپ نے میسیجز سنے کہ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بیلی فیٹ تو خیر ریڈیوز ہوا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی قولیٹی آف لائف کتنی بہتر ہو گئی اور میسیز ایجاز نے بھی جب یہ ترمیرک ٹرینکہ استعمال کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میری پوری جو باڈی کا سسٹم ہے میری باڈی واسے سولزشہ تم ہو گئی اور وہ گھر کے کام بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا شروع ہو گئی ایکٹیو ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہے ان کے باڈی ایکس بھی بھی بلکل ریزول ہو گئے تھے اچھا دیکھیں سائنٹیفکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں میری بچمن سے ہی حلدی سے دوستی ہو گئی تھی وہ کس طرح سے ہوئی تھی کیا واقع ہو گا تھا میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ بہتی کوئی ماجیکل چیز ہے اللہ تعالی نے ہماری بھی یہ بنائی ہے تو سائنٹیفکلی میں آپ کو جاسے بتا دوں کہ اس کے اندر جو یہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے گرگیومن وہ آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی سوزش کو باڈی میں سے ختم کرتا ہے انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے امیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے ہماری باڈی کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے نا قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے تو یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے اور اس کے لینے سے جب ہم اسے لیتے ہیں جو کانٹیٹی اس کی ہے میں اس کی ریسیپی بھی آپ کو بتا دوں گی پروفیسر ساپ کی ریسیپی بھی ہم دیکھیں گے اور ان کی مسیز اجاز کی ریسیپی بھی دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لینے سے ہماری باڈی میں ایک ہمون ہوتا ہے ایڈیبو نیکٹن اس کے لیول جو ہوتا ہے وہ باڈی میں بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کے ہمون کے لیول کو بیلنس کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے متابلزم کو فاسٹ کرتا ہے اور جو فیٹی آسٹڈ ہوتا ہے یہ ان کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اور گلوکس کے لیول کو بیلنس کرتا ہے تو یہ آپ کی باڈی میں جا کے آپ کے متابلزم کو کم کرنے کا باعث بانتا ہے یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے یہ ٹوٹ کا نہیں ہے اس لیے تو اتنے سال لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں جیسے کچن میں کام کرتے کرتے اگر کوئی کٹ سوٹس لگ جاتے ہیں تو میں فوراں جیسے کٹ لگتا ہے تو فوراں میں ہلدی جائے وہ اس کے اوپر لگا لیتی ہوں وہ تھوڑی سی آپ کو زرہ برننگ سنسیشن تو ہوتی ہے تھوڑی جلان ہوتی ہے لیکن جس جگہ کٹ لگا ہوتا ہے وہاں پہ یہ جا کے بلکل یہ چپنگ جاتا ہے سٹک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پین بھی نہیں ہوتا اور بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے میرے ساتھ کیا واقع ہوا تھا میں جب زرہ چھوٹی تھی تو میں اپنے سٹور میں کچھ کام وام کر رہی تھی تو وہاں پر میرے جو بکٹو ہے جو انگوٹھا ہوتا ہے پیر کا اس میں جو ہے وہ یہ جو بروم نہیں ہوتی جو تنکے والی جھاڑو نہیں ہوتی اس کا تنکہ میرے پیر میں گھز گیا تھا تو ہمارے ہاں ایک ہماری امہ تھی وہ کام کرتی تھی ہلپر تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی دباؤ گانا لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی لیئرز پر ہلڈی لگا کے ہلڈی پاوڈر بہت سارا لگا کے انہوں نے میرے بکٹو پر اس کو ریپ کر دیا گاؤس پیس سے یہ جو ہسپتال میں نہیں ملتے گاؤس پیس یا آپ کپڑے سے بھی آپ اگر اس کو ریپ کر دیں تو انہوں نے اس کو ریپ کیا اور سات آٹھ گھنٹے اس کو لگے رہانے دیا تو تھوڑی دیر مہینہ مجھے اتنا پین ہو رہا تھا اتنا پین ہو رہا تھا اور یعنی اتنا پین فل تھا کہ میں رو گئی تھی بہت زیادہ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس کا پین بھی نئی فیل ہو رہا تھا اور سات آٹھ گھنٹے کے بعد جب اس کو ہم نے انراب کیا انراب کر کے انہوں نے میرے بکٹو تھوڑا سا پریس کیا تو وہ جھاڑو کا جو تنکہ تھا وہ بہت ایزیلی باہر آ گیا تو یہ میرے ساتھ ہوا میرے ساتھ اپنی لائب بید دوستی کر لی تھی اور یہ ظاہر سی بات ہے جو زخموں پر نمک چھ لگنا تو ایک الگ چیز ہوتی ہے اگر آپ اسے لگائیں تو یہ آپ کو ہیلنگ پروپرٹیز بھی ہیں اس کے اندر سے یہ نا اس کے علاوہ یہ آپ کے جوڑوں کے درد میں لینے کے لیے مفید ہے جنہوں کو ہرمونل پرابلمز ہیں بلیڈنگ ایشوز ہیں ان کے لیے یہ اچھا ہے باڈی ایکس میں یہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے ہلتھ بینیفٹس ہیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ پیٹ کی چربی کو بگھلانے کے لیے فائدہ مند ہے میں نے آپ کو بتا دیا سانٹفیکلی سے ترمیرک ٹی کو میں کس طرح سے پرپیر کرتی ہوں میری کیا رسیپی ہے آپ ایک گپ پانی لیجیے اس کے ساتھ اپنے 1 ٹی سپون ترمیرک پاودر لینا ہے یا آپ جو فریش ترمیرک ہوتی ہے اسے بھی گریٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون آپ نے دارچینی کا پاودر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹی سپون پاپر لینا ہے اور آپ 1 ٹی سپون فریش اور گریٹی جنجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کا پاودر جو سانٹ کا پاودر آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی جنجرول ہوتا ہے جو آپ کے انسلون رزیسنس کو فکس کرتا ہے وہ بھی آپ کا فائٹ کو کٹ کرنے میں بہت زیادہ ہلتفل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جنجرول کو ڈائیبیٹیس کا پرابلم نہیں ہے وہ اس کے اندر ہاف ٹی سپون اورگینک ہنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپشنال ہے تو آپ اس کو بوائلنگ وارٹر میں سارے انگریڈینٹس ڈال دیجئے بلیک پپر نہ ڈال لیے گا باقی سارے انگریڈینٹس ڈال دیں جب بوائلنگ وارٹر میں اس کے بعد فیو سیکنڈز کے لیے آپ اس نے بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے کور کر کے رکھ دیں لیے پھر جب وہ ریڈی ہو جائے اس کے اوپر آپ سپرنکل کریں ہاف ٹی سپون بلیک پپر اور آپ اسے انجوائی کریں اور ونٹرز میں تو یہ آپ کے جن لوگ کا ایلرژیس کا پرابلم ہے سانت سائٹس کا پرابلم ہے تو یہ سارے چیزیں بھی ان کے لیے میں بہت زیادہ مفیدات اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بھی استعمال کریں تو آپ کا جو نزلہ زکاں وہ بلکل شو منتر ہو جائے گا اب ہم چل کے پروفیسر صاحب کی ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں اور مرسز ایجاز کی ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان دونوں کی ٹرانسفرمیشن میں ایک چیز کامن تھی کہ ان کا انجو لاؤس ہوا تھا جی دکسابا جیسے آپ نے درمین ٹی کے پوچھا تو یہ ایک میجیکل ڈرینک ہے جو کہ بلی فیٹ اور جو ہے ویسے موٹاپے کو کام کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے یہ یا تو سبو مورننگ میں پی سکتے ہیں اگلی مورننگ یا رات کو بیٹ ٹائم پر لی جا سکتی ہے اس کے بڑے جادوی اثر اس کا ہے یہ میرے پاس پورڈر کی شکل میں موجود ہے جو میں نے جار میں رکھی ہوئی ہے اور آپ نے بھی اسی طرح اس کو جار میں پیپئر کر رکھ رہا ہے چار چیزیں ہیں اس میں شامل ہلدی پورڈر چھے ٹی سپون ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے کالی مرچ کا پورڈر 1.5 ٹی سپون دارچینی کا پورڈر اور 1.5 ٹی سپون ادرک کا پورڈر جنجر پورڈر یا سونڈ کا پورڈر اس کو شیشے کے جار میں آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے پھر جب آپ نے اپنے ٹی بنانی ہو اس وقت اس میں سے 1.3 ٹی سپون شامل کریں گے پورڈر میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 گلاس آف ہارڈ ورٹر گرم میں نے یہ لیا ہے اور اس میں 1.3 ٹی سپون شامل کرنے جا رہا ہوں اس کو شامل کرنے جا رہا ہوں اس میں شامل کر کے مکس کریں گے اس کو اچھے سے ہلا لیں بہت اچھا ہے اس کا کلر بھی آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ بہت گرم ہے اس کو فورن پیا بھی نہیں جا سکتا اور دوسرا یہ کہ یہ سفوف جائز میں اچھی طرح اس کو مکس ہونا چاہیے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے کہ اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پڑھا رہنے دیں اسی طرح تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تاکہ ہم اس کو ڈرنک کر سکیں تو آٹھ یا دس منٹ کے بعد اس کو یہ جو ڈرنک ہے اور اس کو پی لیں جے اسلام علیکم ہم نے اس کی طرح ریسپی جو آپ کو بتانا چاہیے اس کے لئے میں اسے کی طرح جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے جو بلاک پیپر جو بلاک پیپر جو بلک پیپر اور مرکم پیس اپنی پوڈر میں نے یہاں ہمارے پیس کیا اس میں نے اپنے میں سے بہتر ہوتا ہے اس سے مجھے اپنے پیس یہ یہ 3 چیزیں اس میں بناتا ہوں یہ تو ٹیبل سپون رہی کروں اور دو دارچینی یہ 2 ڈالتے ہیں ??? ڈالتے ہیں یہ بہتر ہیں 2 ڈالتے ہیں ٹیبل سپون میں نے لیا بلاک پیپر پاورڈ ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد یہ اتنا سا بنایا ہے یہ اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک مند سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے مطلب یہ اتنا کافی ہوتا ہے مہینے میں ایک مہینے ہوتا ہے میرے پاس ابھی تک یہ کافی پڑھا ہے اس کے بعد ایک کپ میں پانی پائل کرتے ہوں پانی پائل کرتے ہوں پانی پائل کرتے ہوں کتنا لینا چاہئے اگر آپ سپون کی مدد سے لے رہے ہیں یہ بس اتنا سا کافی ہے اگر آپ ہاتھ سے لے تو وہ بیسٹ ہے تو دو چھٹکیاں جتنا ایک کیپسول میں بڑھتا ہے دو چھٹکیاں ایسے ایک چھٹکیاں دو چھٹکیاں اس کے بعد میں گرم پانی بلکل بائل کی آوہ پانی بائل کی آوہ پانی اس کے بعد اس کے بعد اگر کسی کو مطلب اسٹری کا مسئلہ ہے یا اسٹرومی پروبلم ہے اس کو چھٹکیاں اس کا پودینہ یہ بھی میرے اپنے گھر میں ہے اس کو کور کر دیتے ہوں ٹھیک ہے اس کو کور کر دیتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایسے ایسے بہت بہت 這راعی میں بھی میں ایڈ کر لیتی ہوں تھوڑی سی ہلتی اور بلیک پپر ٹھیک ہے اس کی افادیت آپ کو ملنی چاہیے اچھا اس کے علاوہ آپ رات میں سونے سے پہلے بلکل لے سکتے ہیں چاہے اور کافی منا لیں کیونکہ اگر آپ کیفین کے ساتھ اسے مکس کریں گے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ کی نین دسٹرب ہوگی آپ کی نین دسٹرب تو نہیں کرنی ہے نا نین دسٹرب ہوگی تو پھر فائٹ لاز پاسبل نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے بلکل ہر بلٹی تو بہت ہی سودھنگ ہوتی ہے جن لوگوں کو نزلہ زکام کا پرابلم ہے وہ لوگ لیں یہ ایمیونیٹی کو تو بوسٹ کرنے کے ساتھ آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے ہرپرٹینشن کو فکس کرتا ہے ڈائیبیٹکس کے لیے بہت اچھا ہے جیسے میں نے آپ کو سانٹیفکلی بتایا کہ یہ گلوکوز کے لیول کو بیلنس کرتا ہے ہارڈ ڈیزیز میں یہ لینے کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ میں نے اور آپ کو فائدہ باتا دی ہے جن لوگوں کو نہیں لینا ہے جن لوگوں کو کوئی سیویر ڈائیجسٹیف ڈائیشوز ہیں ایسیڈیٹی کے پرابلم ہیں یا بلیڈنگ ڈیزارڈرز ہیں یا پھر جن کو گول بلیڈر سٹونز کا پرابلم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ایوائید کریں باقی یہ بلکل سیف ہے آپ بلکل اسے لے سکتے ہیں یہ ویسٹ کے سرکمفرنس کو کم کرتا ہے باڈی کے متابلزم کو فاسٹ کرتا ہے تو یہ فائدی ایسٹس کو آپ کی باڈی میں سے بریکڈاؤن اس کا کرتا ہے اور آپ کی ویسٹ سرکمفرنس کو یہ کم کرتا ہے یعنی آپ کے انجرس کو کم کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپفل ہے تو اسے آپ ڈیلی روٹین میں شامل کریں بہت زیادہ بینیفیشل چیز ہے اور یہ واقعی ایک جادوی ایک ماجیکل ڈرنگ ہے اور ٹرمیلک ٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ہیلڈی لیف سٹائل بھی اڈاپٹ کرنا ہے ڈائٹ بھی کرنی ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے جلدی اتنا ہے سنلائٹ نینا ہے جلدی سونا ہے ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں سب کے ساتھ شیئر کریں thank you so much for your time this is dr. سادیا شیخ signing off bye bye